جے بھیم کا گانا بجایا تو بارات پر حملہ جاتی وادیوں نے کیا دلیتوں کی بارات پر پتھراو ایم پی میں کب تھمے گا جاتی واد مدھے پردیش کے ساجہ پور زلے میں دلیت کی بارات پر پتھراو کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپے کی بارات میں ڈی جے پر بج رہے جے بھیم کے گانے سے گاؤں کے جاتی وادیوں کو اتنا گصہ آیا کہ انہوں نے دلیتوں کی بارات پر حملہ کر دیا ہمارو جالا کی خبر کے مطابق جاتی وادیوں نے بارات کا راستہ روکا اور ان کو گانا بند کرنے کے لئے کہا لیکن جب باراتیوں نے گانا بند نہیں کیا تو وہ ان کے ساتھ مارپیٹ اور گالی گلوس کرنے لگے مدھے پردیش میں دلیتوں پر ہو رہے اتنا چیار تھمنے کا نام نہیں لے رہے حالی میں سیدھی میں ہوئے گھٹنا کرم کے پشاعت ایک بار پھر سے ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ سیجاپور زلے کے انترگت آنے والے موہن بدوڑیا چھتر میں دیکھنے کو ملا ہے یا ایک دلیت دولے کی بارات نکالنے کے دوران ڈی جے پر جے بھیم کا گانا بجانے کو لے کر دو پکشوں میں بھیواد ہو گیا جس میں دولے پکش میں سے ایک ویکتی کو چوٹ بھی آئی ہے جانکاری کے مطابق بھنیری گاؤں میں آنیل نامک دلیت دولے کی بارات ڈی جے پر نکالی جا رہی تھی اسے دوران ڈی جے پر جے بھیم کا گانا بجائے جا رہا تھا جس پر گاؤں کے کچھ لوگوں نے اپنی جاتی وادی ٹپنی کی اور اس کے بعد ویواد شروع ہو گیا باچیت اور کہا سنی سے شروع ہوا ویواد دھیرے دھیرے مار پیٹ اور پتھراؤں میں تبدیل ہو گیا ویواد میں گھائل دولے کے رشتے دار دھرمیندر نے بتایا کہ میری موسی کے لڑکے کی بارات نکالی جا رہی تھی اس دوران ڈی جے پر جب جے بھیم کا گانا بجائے تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے ابتی جتانہ شروع کر دیا اور ہم لوگوں پر پتھراؤ کر دیا دولے پکش کا عروف ہے کہ جاتی وادیوں دوارہ جان بوجھ کر دلیت سماج کے دولے کی بارات کو روک کر ویواد کیا گیا وہیں اس ماملے میں موہن بڑھوڈیا تھانا پربھاری بھرت سنگھ کرار نے بتایا کہ دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کے خلاف شکایت درج کرائی ہے جس کے بعد دونوں پکشوں کے خلاف الگ الگ دھاراؤ میں ماملہ درج کر جان شروع کی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ویواد میں دلیت پریوار کے دھرمیندر کے سر میں چوٹ آئی ہے اس کی شکایت پر پولیس نے منوہر سنگھ راجپوت شکتی پال راجپوت بلرام سنگھ راجپوت سمیت چار لوگوں کے خلاف ایٹرو سٹی ایک سمیت انہیں دھاراؤں میں ماملہ درج کیا ہے آروپے کی پیڑیتوں پر دباؤ بنانے کے مقصد سے آروپیوں کی طرف سے بھی کروہ سہ فیار درج کرائی گئی ہے مندی پردیش میں ایک کے بعد ایک دلیت اتپیڑن کی وارداتوں نے مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان کی نیت پر ہی سوال کھڑے کر دیئے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو شیوراز سنگھ دلیت آدیواسیوں کی پیرد ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے سوبے میں دلیتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے تو کیا اب ایم پی میں قانون کا راج نہیں بچا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ویڈیو کی انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID نیوز بیگ at the rate yes bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235-887-0000-640 IFSC code ہے YESB-000-0-235 bank کا نام YESBank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس اپ کا نام اور ہمیں 859579-4224 پر واتس اپ کریں